بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس السلام علیکم ای ہوبیو آرالویل ایڈ چور ہوم ایم فاطمہ ایم یور ٹیچر آف اردو کلاوز تھری سٹوڈنٹس اب آپ اپنی نگار اردو کی بکس اوپن کریں پیج نمبر ہے فوٹی ہماری نظم ہے ہماری گائیں اس کے شاعر کا نام ہے محمد اسماعیل میرٹی آج ہم پڑھیں گے ہماری گائیں کے بارے میں گائیں خاص کھاتی ہیں گائیں دودھ دیتی ہیں دودھ سے ہم دہی اور مکھن بناتی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گائیں بنائی ہیں گائیں ایک مفید جانور ہیں گائیں خوبی کی اچھی مورت ہیں دانہ دن کا بھوسی چوکر گائیں سب خوش ہو کر کھاتی ہیں صبح ہوتے ہی گائیں جنگل کو چلی جاتی ہیں وہاں پر پانی پی کر چارہ چارہ کر شام کو اپنے گھر پر واپس آ جاتی ہیں گائیں کے بچے سے لوگ کھیتی کا کام لیتے ہیں اور بیل بھی کھیتی باڑی یہ کام آتا ہے ہمیں ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گائیں بنائی ہے جو ہمارے لیے اتنا مفید جانور ہے بچو اب آپ اس نظم کے مشکل ورڈز جو ہیں ان کو انڈر لائن کر لیں اور اپنی بکس پہ ان کے میننگ لکھ لیں فرسٹ ورڈ ہے صدھارنا چلے جانا صدھارنا چلے جانا نیکس ورڈ ہے چوکر میننگ ہے اس کا گندوں کا چھلکا نیکس ورڈ ہے مورت میننگ ہے مجسمہ مجسمہ بود مورت مجسمہ بود بچو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ نظم جو آپ کے فرس سمسرے کی کوپی ہے آپ نے اس پہ لکھنی ہے اور پریکٹیس کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ لکھنی بھی آ جائے اور آپ کی آپ کو جو ہے وہ املا کے الفاظ بھی اچھی طرح سے لکھنے آ جائیں تینکیو اللہ حافظ